حضرت یہ ایک سوال آیا کافی لمبا ہے میں اس کو کٹ کروں گا وہ یہ کہ خاتون شاپنگ مال میں پھر رہی تھی تو ان کے پاس ایک امریکان خاتون آئی اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی پیشانی پر ایک بہت خطرناک چیز نظر آ رہی ہے اور آپ کو علاج کی ضرورت ہے اور انہوں نے ان کا اپنا کارڈ دیا کارڈ پر لکھا تھا ایکزورسس ایکزورسس وہ ہیں جو کہ شیطانی چیزوں کو جسم سے نکالتے ہیں امریکہ میں تو وہ خاتون اس وقت سے بہت پریشان ہے وہ ان سے تو کوئی علاج نہیں کروانا چاہتی انہوں نے آپ سے مشورہ کیا وہ یہ پوچھنی ہے کہ نمبر ایک کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے ان کے پیشانی پر اور کیا اس کا کوئی اسلامی قسم کا علاج ہے کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیے اور کیا اس کا مکمل طور پر کوئی ایسا علاج کیا جائے کہ اب ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے تو ان کے ذہن سے یہ بات کیسے نکلے کہ ان کے پیشانی پر کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پیشانی پر کوئی برت مارک ہے یا کوئی محراب ہے یا کوئی تل ہے یا کوئی چوٹ ہے یا کیا ہے بہرحال وہ انہوں نے نہیں لکھا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل آپ پریشان نہ ہو یہ تو اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں ایسے روڈ سڑکوں پر لوگ کاروبری لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کہہ دیئے جب لگتا بہت پریشان ہے شوہر آپ کو پریشان کرتا ہے ہر گھر میں ہر آدمی پریشان ہے اور ہر ایک بیوی کا شور پریشان ہی کرتا ہے تو یہ ہے سب کو تو ایسی ایک جنرلسی بات کر دیں گے اور آدمی سوچ کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے تو ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں پس آپ اپنا ایمان موجود رکھیں قرب قیامت ہے اور قرب قیامت میں ایمان کی جو قوت ہے استقام یہی کام آئے گا لہٰذا کیوں کہ ظاہر ہے کہ قرب قیامت میں دجال اکبر آنے والا ہے سب سے بڑا فترہ وہ ایمان پر ہی چوٹ مارے گا لہذا آپ یہ چھوٹے چھوٹے ڈکوصلے سے جب متزلزل ہونے لگ گئیں تو پھر تو آپ کا ایمان بہت ہی کھوٹا ہے وہ تو دجال آ گیا تو پھر سب سے پہلے اس کے پیچھے بھاگیں گے اس لئے بل کوئی ایمان مضبوط رکھیں یہ ایسی جب ماتھا دیکھیں کہ تمہارے تمہیں پریشانیاں بہت ہیں تمہارا ہی مسئلہ ہے اور یہ مسئیبت ہے ہر بندے کوئی کوئی مسئلہ 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 ہے کیونکہ یہ دنیا ہے دارالبلا یہ مسئلہوں کا گھر ہے یہاں تو ہوں گی کسی نہ کسی نویت کی کوئی مسئلہ ہوتی ہے اب وہ کار دے دیا اب وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اب وہ شیطانی موقع ان کے پاس ہوتے ہیں اب یہ جو آپ کے بارے میں تو انفرمیشن بھی دے دی یہ شیطانی موقع ہوتے ہیں وہ شیطانی موقع جو ہے وہ ان کے کان میں بھونکتے ہیں کہ اس کو یہ پریشانی ہے کیونکہ موقع تو ہوا ہے شاید جناتی چیز ہے وہ ہوا سے آپ کی معلومات نکالنایا کہ اس کا میاں اس کو تنگ کرتا ہے مارتا ہے مثلا اب وہ اس نے کہہ دیا آپ کا میاں آپ کو مارتا ہے اور آپ بالکل خطرنای سیچوشن میں ہیں یہ کارڈ ہے آپ آ جائیں وہ کہتی تو ٹھیک ہے واقعی میاں مجھے مارتا ہے وہ اس نے وہ موقع وہ شیطانی موقع اس لئے تو عادیس میں آتا ہے کہ دجال جو ہے دجال دجال کو بھی ابلیس ہی تو اس کو پھونکا کرے گا ابلیس ہی اس کے کان میں کہے گا یہ مسئلہ ہے اس کا یہ مسئلہ ہے یہ اس کو یوں کرو تو وہ دجال اس کے مطابق فیصلے کرے گا تو لوگ کہے ہیں کمال ہے یار یہ اس کو سب پتہ ہے حالیٰ کہ وہ ابلیس جو ہے وہ اس کے کان میں اطلاعات کرے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے ابلیس انگڑے جو ہے نا یہ ان کے شیطانی چیزوں کے اندر انوار ہوتا ہے ایمان مضبوط رکھے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے اگر کوئی پریشان تکلیف تو ہوتی پھر ہے ہم تو مومن مسلمان ہیں زیادہ تکلیف کا اندرزلٹ کیا موت ہے نا مومن مر کے تو جنت میں جائے گا انہوں نے کہا نہیں چاہیئے مجھے آپ اپنا کارڈ اپنے پاس رکھیں پریز سوری کارڈ لیں بھی نہیں آپ کارڈ عورتوں کی عادت ہوتی بلکہ چلو لے تو لیں چلو جسٹ کال تو کر کے دیکھیں پتہ کریں کیا ہوتا ہے فضول بات ہے یہ اکثر بیماری عورتوں کی پھر بعد میں روتے ہی ہمارے پاس آتی ہی حضرت صاحب وہ جی بڑی مسئبت ہو گئی وہ تو اس نے ایسے جگڑ دیا ایسے جگڑ دیا اس لئے بلکل آپ مضبوط رکھیں ایمان کچھ بھی نہیں ہے یہ شیطانی موکل ہیں جو ان کی کان میں پھونکتے ہیں تو اسی صحیح خبر دے دی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ نینان میں جھوڑ کر کے ان میں ایک سچی خبر ڈال دی اب بندہ سچی ایک کو دیکھ لیتا نینان میں جھوڑ دیکھتا نہیں ہے کہ تا اس نے فلاں بات میرے بارے میں ٹھیک کہی تھی باقی نینان میں جو غلط کہی تھی اس کو دیکھتا نہیں ہے اس نے ابھی فرماتے ہیں ان کے دھوکے میں آتے ہیں تبیہ تو فرمایا کہ ایسی باتیں بتانے والے کاہن نجومی کے پاس جانے والے کی تو چالیس دن کے نواز قبول نہیں ہوتی اس لئے بالکل ایمان مزود رکھ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ اپنے جو مسائل آفات کے لیے سب سے بڑا نسخہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رجوع کریں اور نماز میں تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے سجدے میں تو اس کا سر اللہ کے قدموں میں جب سجدے میں جائیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کے قدموں میں سارے ایمان دبا کے روئیں روئے اللہ کے قدموں پر سر رکھے گرگڑائیں کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپورت کرتی مجھے بچا تو آپ کی مسئلہ حل ہو جانے تو اس طرح کے جو ہے یہ بہت سے ڈکوصلے ہمیں خبر آتی ہے لوگ کوئی پندت جاتا ہے پندت نے دیکھا اوہ تمہارا یہ ہو گیا اوہ پندت کی پیچھے جا رہا ہے کوئی دوسرا کراڑا گیا ہو جا رہا ہے تو کئی واقعات ہمارے پاس ہیں اس لئے اس قسم کی چیزیں سب شیطانی چیزیں ان سے بچنے کی کوشش کریں بہت کو